بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیور سٹوینٹس کیسے ہیں سب لوگ جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکوڈیبریم جب ہم بات کرتے ہیں ایکوڈیبریم کی تو فرسٹ آف آئی لوگ ہمارے مائن میں بات آتی ہے ایکوڈیبریم جو ہے وہ بیلنس سے ملتا جلتا ہے ایکوڈیبریم مطلب دو چیزوں کے درمیان بیلنس کا قائم ہو جانا ہے ایکوڈیبریم اب یہ جو ہم یہاں پہ ایکوڈیبریم کی بات کر رہے ہیں یہ کیمیکل ایکوڈیبریم ہے کہ کیمیکل ریاکشن جب ٹیک پلیس ہوتی ہیں تو اس دوران جب ان کا بیلنس قائم ہوتا ہے تو اس کو ہم کیمیکل ایکوڈیبریم کا نام دیتے ہیں فارگزیمپل جب ریٹ آف آرور ریاکشن جو ہے وہ ایکوڈ ہو جائے گا ریٹ آف ریورس ریاکشن کے تو تب ہم کہیں گے کہ ان میں بیلنس ہو گیا ہے اور ایکوڈیبریم جا وہ قائم ہو چکا ہے تو ایسی سٹیٹ کو ایسی حالت کو ہم نام دیتے ہیں کیمیکل ایکوڈیبریم سٹیٹ کا کیسی حالت؟ جب ریٹ آف آور ریاکشن بشک ABB یک تجایی ریورس ریاکشن دیت نونهدی بیرگی نام دیتے ہیں For example, a building which don't collect after stability Static Equilibrium is an equilibrium in which some of the rectangles have been created and there is a balance camp in which there is a balance camp and then there is no change in the state or the state of the state or the state of the state of the state of the state of the state وہ تغییر نہیں آتا وہ ویریبل نہیں ہوتے وہ کانسٹن رہتے ہیں ایسی سیچویشن کو ہم سٹیٹک ایکلیبریم کا نام دیتے ہیں ایک زیمپل کوئی بیلڈنگ ہے تو وہ ایکلیبریم سٹیٹ میں ہے بیلنس کی سٹیٹ میں ہے وہ نہیں گرتی جب تک کہ ان کے اوپر کوئی اوپر فورس یا وہ عمل نہیں کرتی تب تک وہ سسٹم جو اپنے آپ کو سٹے رکھتا ہے اس لیے ایسی صورتحال کا ہم نہ دیتے ہیں سٹیٹک ایکلیبیم کا and second one is dynamic equilibrium dynamic dynamic for example movement dynamic commitment مطلب movement متحرک جب chemical reaction جو ہے جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ فارورڈ ریکشن اور یوں ریورس ریکشن ہیں ہم نے پیچھے ریورسی پر ریکشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس میں ریکشن جو ہے وہ فارورڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ریورس بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ جو ریورسی پر ریکشن کے اندر جب ریٹ اور فارورڈ ریکشن اور ریٹ اور ریورس ریکشن دونوں جو ہیں اکل ہو جاتے ہیں تو ہمیں زاری طور پر محسوس ہوتا ہے کہ کیمیکل ریکشن جو ہے وہ سٹاپ ہو چکا ہے حالانکہ وہ stop نہیں ہوتا بلکہ وہ پروسیٹ کر رہا ہوتا ہے فارورڈ میں وہ ریکٹینٹ سے پروڈیٹس بناتا ہے اور ریورس کے اندر پروڈیٹس سے ریکٹینٹ بناتا رہتا ہے اس طرح وہ ریکشن جائے اپنی جگہ پہ stop نہیں ہوتا بلکہ وہ چلتا رہتا ہے ایسی ایکولیبریم کو لیکن اس میں دونوں کے ریٹ برابر ہوتے ہیں مطلب جو کنسٹریشن ہوتی ہے ریکٹینٹس کی وہ برابر ہو جاتی ہے کنسٹریشن ہوتا پروڈیٹس ایسی صورتی حال کے اندر جو ہمارے پاس ایکولیبریم کا نام دیں گے اب ہم اسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں with the help of graph تو شارٹ کیچن بن سکتا ہے کہ ایکسپلین داریورسیور ریکشن and irreversible reaction so forward reaction or reverse reaction with the help of graph تو then you have to make this graph and you have explained some about it that forward reaction جو ہے initial state میں maximum اس کا rate of reaction ہوتا ہے forward reaction کا کیا ہوتا ہے شروع کے اندر initial stage میں rate of reaction جو ہے وہ maximum ہوتا ہے جو میکسیمم ہوتا ہے کہ اس وقت ساری کے ساری پروڈیٹس ہی ہوتی ہیں اس وقت ساری کے سارے ریکٹینٹس ہی ہوتے ہیں پروڈیٹس ہی ہوتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اس لیے جو ریکٹینٹس ہیں وہ مل کر پروڈیٹس بنانے کے لیے very fast reject کرتے ہیں تو ان کا rate of reaction جو ہوگا initial state میں وقت کے شروع میں اس کا ہم نام دیں گے forward reaction کا اور اس کا rate جو ہے وہ maximum ہوگا تو جیسے 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 ٹائم یہ x ایکسز کے اوپر ہم نے ٹائم لیا ہے اور y ایکسز کے اوپر rate of reaction لیا ہے جیسے جیسے یہ وقت گزر رہا ہے ہم آگے کی طرف کو move کر رہے ہیں تو ویسے ویسے آپ دیکھیں کہ جو forward rate of reaction ہے وہ decrease ہو رہا ہے اوپر سے نیچے کی طرف کو آ رہا ہے کم ہو رہا ہے ادھر کیا ہے یہ ٹائم گزر رہا ہے ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ rate of reaction جو ہے forward rate of reaction جو ہے وہ decrease ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ decrease ہونا جو اس کے decrease ہونے کی limit ہے وہ minimum ہو جائے گی نہ ہونے کے پرابر ہو جائے گی negligible ہو جائے گی تو دوسری ساتھ پر گرام دیکھیں کہ rate of reverse reaction rate of reverse reaction یہ increase ہوگا کیوں کہ شروع کے اندر ساری کیا تھی کہ baby فارور ایکشن کی اور ریوارس ریکشن کے ریٹ کی کہ شروع کے اندر جو ریٹ آف ریوارس ریکشن ہے یہ جو ہے منیمم ہوگا نہ ہونے کے برابر ہوگا کیوں شروع میں سارے کے سارے ریکٹینٹس تھے پروڈیٹس تو ہے نہیں تھے یا پروڈیٹس تھے ہی نہیں تو پھر انہوں نے واپس کیا آنا تھا اس لیے وہ شروع میں کیا تھے زیرو تھے پھر جیسے جیسے ٹائم گزرا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم ادھر سے وقت میں اضافہ ہوگا آگے کی طرح کو جائیں گے اکسے اس کے اوپر موک کریں گے یہ وقت میں اضافہ کو شروع کر رہا ہے تو جیسے جیسے ٹائم گزرا ویسے ویسے ریوارس ریٹ ریکشن جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو گیا یہ زیرو ہے تو اوپر کی طرح کو اس کی اماؤنٹ جو ہے ریٹ آف ریکشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ ریٹ آف ریکشن جو ہے وہ بڑھ آئے ریورس ریٹ آف ریکشن بڑھ آئے پھر ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ریٹ آف ریورس ریکشن جو ہے وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ نام ہونے کے برابر ہوگا نگلیچیبل ہو جائے گا تو ایسی صورتحال کو جہاں پہ پارورڈ ریٹ ریکشن ڈیکریس ہوتے ہوتے پہنچا اور ادھر سے ریورس ریٹ آف ریکشن یا وہ انگریس ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ پہ پہنچ گئے دونوں آکے مل کے اس پوائنٹ کا ہم نام دیتے ہیں ایکلیبریم سٹیٹ کا کہ فارورڈ ریٹ آف ریکشن اور ریورس ریٹ آف ریکشن دونوں یہاں پہ آکے ایکل ہوگے تو جس پوائنٹ پہ دونوں آکر ایکل ہوئے ہیں برابر ہوئے ہیں اس سٹیٹ کو ہم نے نام دے دیا ایکلیبریم کا تو یہ ہے ڈانامیک ایکلیبریم کی ایکلیبریم کی ایکلیبریم اور اگر ہم بات کریں اس کی کیمیکر ایکشن کی صورت میں تو فارگزیمپل ہمارے پاس فارور ایکشن ہے کہ ہائیٹوڈن اور آئیوڈین یہاں پہ آئیوڈین آنا تھا آئی کر لینا آئی ٹو ہائیٹوڈین جو ہے جب آئی ٹو آئیوڈین کے ساتھ یہاں پہ آئی ٹو کر لینا آئیوڈین کے ساتھ ہائیٹ کرے گی تو تو ایچ آئی ہائیٹوڈین آئیوڈائیڈ بنائے گا اور تو یہ تھا ہمارا فارور ایکشن کے ریکٹینٹس کے ملنے سے پروڈیٹس بن رہے ہیں اسی طرح ریویرس ایکشن ہے ریویرس ایکشن میں کیا ہوگا کہ وہ جو ہائیڈوڈین آئیوڈائیڈ ہے جی جب ٹوٹے گی یہ پروڈیٹس ہیں جب یہ ٹوٹتی ہیں ٹوٹنے پہ ان سے ملنے سے ریکٹینٹ آئی چکو انڈ آئی ٹو ہائیٹوڈین اور آئیوڈین اب یہ فارور ایکشن ہے یہ والا اور یہ ریویرس ایکشن ان دھنوں کو آپس میں ملائیں تو ان سے ریویرس ایکشن بنتا ہے آئیٹو آئی ٹو ریکٹینڈس ہیں جو پروڈیٹس بن رہی ہیں اور پھر یہ واپس ٹوٹتی ہیں ٹوٹکا ریکٹینٹس بن رہی ہیں آئیٹو آئیوڈائیڈ ٹوٹے گا تو ہائیٹوجین اور آ آیوڈین بنیں گی ہائیٹوجین اور آ 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 اس کا ریٹ دونوں کے ریٹ فارور ریٹ اور ڈیورس ریٹ دونوں جگہ ایکل ہو جائیں گے ایسی صورتحال کو ہم نام دیں گے ایکولیبریم کا کیمیکل ایکولیبریم کا تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اگر اس میں کوئی پرابلم ہو کچھ بات سمجھ نہ آئے تو آپ اسے کیسن کر سکتے ہیں کسی بھی وقت تھینکیو اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا و السلام